موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سیٹی ٹی وی اور میں ہوں آجل حسنات ناظرین الحمرہ میں لاہور لٹریری فیسٹیول جاری ہے جہاں دیگر تقریبات کے ساتھ ساتھ سال کا یادگار مشاہرہ بھی منقید ہو رہا ہے آئیے آپ کو اس میفیل میں لیے چلتے ہیں موسیقی لاہور لٹریری فیسٹیول میں منقیدہ مشاہرے کی صدارت افتخار عارف نے کی جبکہ شفاق حسین، تنویر انجم، ناصرہ زبیری، عباس تابش، حماد نیازی اور خورمہ فاق نے شرکت کی نظامت کی ذمہ داری صوفیہ بیدار نے نبھائی اتاقے کنگرہِ عرش کے چراخ کی لاؤ کسی گلی کے فقیروں کے ساتھ ربست ہے ہر ایک ذرہ، ہر ایک پارے زمین و زمان کسی کے حکم پہ دن ہو کے رات رکھ میں ہے مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر جو رکھ میں ہے اجازت کے ساتھ رکھ میں ہے مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر جو رکھ میں ہے اجازت کے ساتھ رکھ میں ہے وہ قونیاں ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو زمین اپنے ستاروں کے ساتھ رکھ میں ہے وہ قونیاں ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو زمین اپنے ستاروں کے ساتھ رکھ میں ہے میں اپنے شمس کی آمد کا منتظر تھا سو اب میرے وجود میں رومی کی ذات رکھ میں ہے مشاعرے کے دوران سامین کی بڑی تعداد موجود تھی جو دل عویز اشار سے خوب محضوس ہوئے اور دل کھول کر داد دی ہم نئی راہ چلے عمر کے ایک دور کے بعد شہر تھا خوب وہ لیکن میرے لاہور کے بعد ایک تزبزب کے سفر میں تھا کسی کا فیصلہ لوٹ آنا چاہتا تھا وہ پلٹ جانے کے بعد اور شیر ارض ہے کہ ام کے پرچم کو لہرانے کی خدمت دی گئی لڑتے لڑتے میرے دونوں ہاتھ کٹ جانے کے بعد اور ایک ایک کر کے کئی ساتھی میرے آگے بڑھے دشمنوں کی سف کے آگے میرے ڈٹ جانے کے بعد اس سے پہلے ہمارے ہاتھ جتنے فیسٹیویلز ہوتے ہیں ان میں ہماری اردو زبان اور پاکستان کی علاقائی زبانوں کا عدب جو ہے اس کو شامل کیا جاتا ہے لیکن لاہور لیٹریچر فیسٹیویل کا یہ کمال ہے کہ دنیا بھر کی زبانوں کے نمائندہ لوگوں کو وہ یہاں مدعو کرتے ہیں یہاں نوبل لاریورس بھی آتے رہے ہیں اس وقت بھی ایسی ایسی شخصیات یہاں آئی ہوئی ہیں جو دنیا کی زبانوں میں لیجنڈری حیثیت رکھتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لاہور لیٹریچر فیسٹیویل کی ایک بہت بڑی کاوش ہے اور میں اس ایک یادگار اور تاریخی فیسٹیویل سمجھتا ہوں کتاب کی اہمیت، عدب کی اہمیت، شائری اور جو فنون لطیفہ ہے ہمارا وہ اس سب سے متعلق ہم دیکھتے ہیں اس میں ہمیں بعض اوقات موسیقی سے منسلک بھی لوگ ملتے ہیں کیونکہ وہ بھی ہمارے لطیف جذبات اور اظہار کا ایک ذریعہ ہے اور ہر طرح سے کسی بھی پہلو سے آپ دیکھیں گے تو یہ فیسٹیویل کامیاب بھی ہیں یہ آگے بہتر انسان بنانے میں بھی مدد دے رہے ہیں نئی نسل کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اپنا اساسہ سنبھالیں اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ہماری نسل کے جو نئی نسل کے لوگ ہیں اس میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں قوام کی تہذیب و تربیت کے معاملے میں اس طرح کی عدوی تقریبات، کلچرل ایکٹیویٹی، ثقافتی سرگرمیوں کا ہونا وہ بہت ضروری ہوتا ہے میرے خیال میں یہ تو صدقہ اجاری ہے کہ اس طرح کی اکٹیویٹیز کو شہر کے اندر منعقد کیا جائے تاکہ نوجوانوں کو پڑے لکھے طبقے کو ایک جو ہے وہ کم از کم اپنی تہذیب نفس کا موقع مل سکے شہر حالتِ معلوم کے سوا بھی ہے کہ گنج بخش کی لاہور کو دعا بھی ہے کسی نے تیری بہت خوبیاں بتائیں ہمیں اور اس کے ساتھ بتایا تو بے وفا بھی ہے میں اس لیے بھی تمہیں خوش نظر نہیں آتا کہ میرے ساتھ اداسی کا مسالہ بھی ہے میں اس لیے بھی محبت میں شرک کرتا ہوں کہ اس جہان میں تو ہی نہیں خدا بھی ہے کہاں تلک تجھے اپنی سفائیاں دوں گا میں ایسا شخص نہیں ہوں تجھے پتا بھی ہے اکیلا میں ہی نہیں نا مراد منزل عشق اسی نواہ میں سودا شکستہ بات بہت شکریہ مشاہرے میں شامل نوجوانوں کی کثیر تعداد شیروع دب کے روشن مستقبل اور فروغ ثقافت کے لیے ایک مصبت اشاریہ ہے دیکھوں جو آسمان سے تو اتنی بڑی زمین اتنی بڑی زمین پہ چھوٹا سا ایک شہر چھوٹے سے ایک شہر میں سڑکوں کا ایک جال سڑکوں کے جال میں چھپی ویران سی گلی ویران گلی کے موڑ پہ تنہا سا ایک شجر تنہا شجر کے سائے میں چھوٹا سا ایک مکام چھوٹے سے ایک مکام میں کچھی زمین کا سہن کچھی زمین کے سہن میں کھلتا ہوا گلاب کھلتے ہوئے گلاب میں مہکا ہوا بدن مہکے ہوئے بدن کھلتے ہوئے گلاب میں مہکا ہوا بدن چھوٹے سے ایک مکام میں کچھی زمین کا سہن کچھی زمین کے سہن میں کھلتا ہوا گلاب کھلتے ہوئے گلاب میں مہکا ہوا بدن مہکے ہوئے بدن میں سمندر سا ایک دل مہکے ہوئے بدن میں سمندر سا ایک دل اس دل کی وسعتوں میں کہیں کھو گیا ہوں میں یوں ہے کہ اس زمین سے بڑا ہو گیا ہوں میں ثقافتی سرگرمیوں کے لیے مشہور شہر لاہور میں جاری لٹریری فیسٹیول عدب و ثقافت کی ترقی کے ساتھ ساتھ نوجوانوں میں تخلیقی سوچ کو پروان چڑھا رہا ہے کیمرمن لیاقت بشیر کے ساتھ آجیل حسنات سیف سیٹی ٹی وی لاہور